میں نقش بندی ہوں لوگوں کو پتا تھا اس کے دل پر اندہ نقش ہوگا نقش بندی تو بوچھتے آجائے باؤدین نقش بندی دلوں میں لحسول اللہ نقش کا ہے اس کا ارسانس اللہ اللہ اگر تو کہے گا میں قاضی ہوں لوٹوں گھڑے ہوگے اس کے دل پر نقش بھی ہوگا اس کے دل کی ہر دل پر اللہ لکھڑے ہوگی اس ویسے کھڑے ہوتے تھے صدہار ہوگا اب آپ کے ارسان بھی ہوگی کارید میں خرم نہیں ہوگی وہ پتا پھالی ہی ہوگا رسمی ہوگا سرے لوگوں سے ہی مشناس کرانے کہ کسی کیا نقش بندی کیا کارید اب لوگ نام لے نقش بندی جو مرید ہے اس کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے جو جس کا ولی سمتے ہوگا جس طرح یہ لوگ کو رہے ہوگیا رسمی اس طرح جو ولی بنے ہوئے وہ بھی کو رہے ہیں اب لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ہمیں ولی بنے ہوگا آج جسا میں نے کسی بندی کو گھا دے رہے ہیں اندر سے خالی ہوئے ہیں کہ اندر سے خالی ہی ہوگا ایکن وہ جو ولی ہوگی تھے ولی اس کو بہتے ہیں آج کل کسی کو خواب آئے سمجھتے ہیں ولی ہوگا یہ صحیح خواب ہے تعویز دینے والے ہیں یا دن روح سے پیدا ہو جائے کسی کو سمجھتے ہیں شاید ولی ہوگا یہ سمجھتے ہیں ولی کا مطلب ہے اللہ کا تو جسے دوستی ہو آدم اس کے روح دیکھا ہوا نا بات چیت ہو نہ اس کو دیکھا ہے نہ اس سے بات چیت ہے تو کہتا ہے کہ میں اس کا دوست ہوں ولی کے ضروری ہے یہ ضروری ہے اللہ کو دیکھتا ہے اللہ اصول ہے سمجھتے ہیں وہ ولی ہے افرور غلایت کا رستہ ہے تمہارے اندر ہیں جب یہ تمہاری مخلوقیں تیار ہوتی ہیں ان کی جو پررش ہے وہ نور سے ہوتی ہے یہ جو رکوع سجود ہیں اور اس جسم کے ان کے نہیں ہے وہ پندر ہے جب وہ تیار ہوکے وہ رکوع سجود کے قابل ہوتی ہیں اس جسم سے نکلتی نہیں ہے ہاں میں دیکھتے ہو دوسری شہر میں گھوٹے ہو تمہارے کوئی چیز بہاں نکلتی نہیں ہے اسی طرح میں وہ چیزیں بہاں نکلتی ہیں وہ روحیم چیزیں ہیں موز سے پروش ہوتی ہے اس وقت کی حضور پاک کے قدمہ ہے وہ خانہ کعبہ میں کلما نہیں نشید اس وقت جو کہتے ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ میں دیکھا مجید صاحب کو کسی نے اسی وقت خانہ کعبہ میں دیکھا اسی وقت قرور پاک کر اسے پہ دیکھا وہ چیزیں جو ان کے اندر تھی تو وہی چیزیں جب زیادہ طاقت پڑھتی ہیں مطلب بھی وہ خانہ کعبہ میں چلا گیا ولی نہیں ہوا یہ چیزیں جسم سے نکل کے خانہ کعبہ میں جا کے نماؤں نہیں پا رہے ولی نہیں ہوا پھر یہ چیزیں نکل کے اللہ کے روح دیکھا زہری جسم سے حضور پاک گیا اور ان مغلوقوں سے ولی وہاں جاتے ہیں پھر جہاں وہاں جا پہنچتا ہے اس کے سامنے جاتا ہے اس وقت اللہ اسے کہتا ہے نا دیکھ جو بھر کے دیکھ تجھے دیکھنے ایک دوسرے کو پھر پیار سے دیکھتے ہیں پیار سے دیکھتے ہیں پھر جو اللہ کا نقشہ آنا اس کی آنکھوں میں آتا ہے سبحانہ اللہ آکھوں سے اس کے دیکھ جاتا ہے پھر اللہ کہتا ہے اب لیچے چلے گا اب جو بھلے دیکھ لے وہ بھلے دیکھ لے سبحانہ اللہ اب بھلی وہاں اب اس حق پر جس نے اس کو دیکھا گیا رب کو دیکھا گیا اللہ سبحانہ اللہ اب رب تک رکھا کسی میں آگیا سبحانہ اللہ اب رب اوپر بھی ہے جسے جا گیا اللہ پھر رشتے ہیں وہ رب کو دیکھنے میں بھلے شوکین ہیں رب اوپر ہے جہاں رب جلتے ہیں مضور پاک شبہ مہراج میں دیکھتے ہیں کہ جب بھلی علیہ السلام سلطن مدہا تک رہ گیا تھا یہاں گے اوپر میں جا سکتے ہیں لیکن شوکین ہی بھی رب کو دیکھتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اس بندے میں رب کا نقشہ آگیا ہے پھر اس بندے وہ دیکھنے کے لیے میچے آتے ہیں سبحانہ اللہ وہ سوہا ہوتا ہے کتار کر کتار آسمان تک لگی رکی اس کو دیکھتے ہیں سبحانہ اللہ وہ والی اللہ کیا شان ہے کسی انہیں نے نیرے لگائے انہا لہاک انہا لہاک اداہا پاکا انہیں کے لیے عدیت سے دیکھتے ہیں کہ انہیں ان کے ہاتھ بند جاتے ہیں جیسے وہ پکٹے ہیں انہیں زبان بند جاتے ہیں جیسے وہ پکٹے ہیں اس سوہاں اس سبت آپ اس سبت نہ مریدوں کو پتا ہے کہ نشمندین چشتی کادی کیا ہے نہ جو ولی بنے ان کو پتا ہے کہ ولی کیا ہوتا ہے جو نظرانوں دے جہاں وہ زیادہ تر ہی تر رہے نشمندین چاہتے ہیں تھا ولی کا تھا کنی ولی آگے سارے بچے ولی بنے چاہتے ہیں ہماری اپنے پر مرات یہ اس سلسلے اب یہ ولی نہیں ہے اس سے آپ بیعت ہو گئے انہیں اللہ ولی نہیں ہیں آپ بیعت ہو گئے جب وہی رب تک نہیں پہنچا تو آپ رب تک کیسے پہنچا پہلے ہی بات ہے کہ پہلے والی کو مل جائے والی رواری پہچاریں کس تھا تو کیا دیکھو جو یا نسبت دیکھو گے یا اس کی گاڑی دیکھو گے یا تصویر دیکھو گے یا جوپا دیکھو گے یہ دیکھو گے نا یہ تو سب ذہن چیزیں تو کیوں شخص بنا سکتا ہے اس کے لئے تمہیں سب سے پہلے ان ٹرکنوں کو اللہ اللہ مل جائے گے یہ ابھی تمہیں جب میں اللہ اللہ مل جائے گے پھر جائے تمہیں والی کے سامنے دیکھو گے انہیں والی کے سامنے ہو جائے گی سمجھ ہو گئے یہ والی نہیں ہوگا تو اپنا رہی نہیں ہے تو میں کیا پتہ جائے گا سب سے پہلے آدمی جائے گا پھر جائے گا جب بھی ملے گا تو پورا مردِ کامل ہی ملے گا اور پھر وہ مردِ کامل اللہ پر اس میں ہے سبحان اللہ یہ اللہ کا نقشہ اس میں ہے اسی کے لئے سلطان صاحب نے فرمایا نا مرشد دادی دار باوک میں نے کہا کرونا آجا ہوں سبحان اللہ اور اسی کے لئے سلطان صاحب نے فرمایا مرشد پکیا ہافتے اللہ اسی سارا ہوں سبحان اللہ مرشد کرونا حجہ ہو مرشد کرونا حجہ ہو مرشد کرونا حجہ کر کے بھی رب تک نہیں کونسکتا مرشد بھئی وہ جو بیٹھے ہانے کاملہ روز ہی بیٹھے ہیں ساری عمر کی ہم بیٹھے ہیں روز ہانے کاملہ دیکھتے ہیں نوازیں پڑھتے پڑھتے ہیں ان کو بھی حج روز ہی آتے ہیں رب تک نہیں کونسکتا جہاں وہ رب کا نقشہ اس کے پاس جانے کو رب کو پہنچے گا سبحان اللہ وہ نقل بھی نہیں پڑھتے ہیں کچھ میں اس نے اس کو پیار نہیں دے گا اور رب کو پہنچے گا وہاں یہ ہے کہ لکرو اور حالی کر کے بھی رب کو نہیں پہنچے گا اب لکرو نے جنس صحاب ہے یہ جو کاملین مشد ہیں